موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على رسوله الكریم ونبیه الامین وعلى آلیه واصحابه اجمعین اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی کے اندر کچھ ایسے عوارث اور ایسے کچھ مجبوریوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے کہ اگر وہ انسان ہے تو ضرور ضرور ان عوارث اور ان مجبوریوں کے اندر اس کو کہیں نہ کہیں حاجت پیش آتی ہے مثال کے طور پہ دنیا کے اندر انسان جیسی آتا ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کو غزہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس قسم کی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے نشونمہ حاصل کرسکے اور یہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے پیدائش سے یہ انسان کے آخری کھانے اور آخری پینے تک جاری رہتا ہے رزق یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا اور دین ہے اگر ہم اور آپ اپنے تیئیں کسی کے لئے رزق کا انتظام کریں تو ایک دن کر لیں گے دو دن کر لیں گے کچھ دن کے بعد انسان کو مہمان بھی بوجھ لگنے لگتا ہے لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی عظیم ذات ہے کہ وہ ہمیں آپ کو اور پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوقات جو ہمارے آپ کے علم میں ہیں اور ایسی مخلوقات جو ہمارے آپ کے علم میں نہیں ہیں ان کو بروقت رزق عطا ہوتا ہے انسان رزق کے معاملے میں شریعت کے بتائے ہوئے اصول کو اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس کا رزق کبھی تنگی کا شکار نہیں ہوتا آج کے الاحباب ملتے ہیں دوست ملتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ رزق کی تنگی کا شکار ہوں دیکھئے دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے رزق کے جو بظاہر اسباب ہیں مثلا بہت اچھی جوب ہونی چاہیے یا بینک بیلنس اچھا ہو یا انویسمنٹس اچھی ہو یا شیئرز ہولڈرز ہوں دیکھئے یہ تو دنیا کے چند طریقے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک مارکٹ کے اندر کریش آتا ہے اور جتنے بڑے سے بڑے ایسیڈز ہمارے آپ کے ہوں وہ کچھ دنوں بعد کسی ویلیو کا حیثیت نہیں رکھتے تو اسی طرح شریعت کے اندر بھی کچھ اصول بتائے گئے ہیں کہ انسان وہ اپنا لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رزق کی تنگی سے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے سب سے پہلے جو رزق کی کشادگی کے لیے انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا رزق حلال ہے یا علیہ عزباللہ حرام ہے اگر رزق حلال ہے اور اس کی اسباب یا اس کے آنے کی جو جگہ ہے جہاں سے وہ کما رہا ہے جہاں سے اس کو مل رہا ہے اگر وہ حلال ہے تو وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن بابرکت ہوگا اور جو بابرکت رزق ہوتا ہے وہ انسان کے لیے کافی ہوتا ہے بہت زیادہ ویلنس ہو بہت زیادہ پیسے ہو لیکن خدا نخواستہ اگر حرام راستے سے آئیں تو حرام راستے سے آنے والے جتنی تیزی سے آئیں گے اتنی تیزی سے چلے بھی جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی نعمت کے اضافے کا جو سبب بیان فرمایا کہ اگر شکر ادا ہوگا تو اللہ کی طرف سے نعمت بڑھے گی خدا نخواستہ اگر ناشکری ہے یا اللہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر انسان مطمئن نہ ہو تو یہ بھی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے اس کی وجہ سے پھر وہ جو موجود ہیں ہاتھ میں ہیں وہ بھی جانے لگتا ہے اور گناہوں سے بچنا رزق کی فراخی کے لیے بہت ضروری ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہے غلط قسم کی حرکات اور افعال کر رہا ہے اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو بہترین رزق ادا فرمائیں یہ اس کی غلط فہمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو ڈیل دیتے ہیں مومن کو ایک خاص حد تک ڈیل دینے کے بعد اس کو یاد دلائے جاتا ہے کہ جو تمہارے اندر ایمان ہے جو تمہارے اندر کلمہ طیبہ ہے اس کا لاج رکھنا اور اس کے ساتھ اتنے زیادہ گناہوں میں ملوث ہونا یہ ایک مومن کی شان کے لائق نہیں ہے استغفار کی کسرت ہونی چاہیے استغفار کے اندر ایسی خاصیات ہیں کہ یہ گناہ کی معافی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مغفرت کے ساتھ ساتھ رزق بھی بڑھا دیتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو خطاب کیا اس میں باقاعدہ آیات کے اندر آتا ہے بیٹے بھی آ جائیں گے اور کھیتیاں اور باغات بھی آ جائیں گے اس زمانے کے سورس آف انکمز یہ تھے انسان کے اولاد زیادہ ہو تو زیادہ کام کرے گی اور انسان کے پاس زمین ہو تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کمائے گا بھی اچھا اب یہی استغفار کے فائدے ہمیں اور آپ کو اگر ہمارے آپ کے پاس باغات نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں جہاں آپ جوب کر رہے ہیں استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لئے برکت ڈال دیں گے جہاں آپ کی فیکٹری چل رہی ہے اس میں برکت ڈال دیں گے اس کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی میں سے ایک مخصوص حصہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا کی ہو اس کو باندھ لیں اپنی آسانی کے ساتھ کوٹرلی ہو منتھلی ہو یا یرلی ہو کہ ہر مہینے یا ہر ہفتے میں نے اتنے پیسے جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں اللہ کی راہ میں میں نے دینے ہیں اور اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو دین کو یا مذہب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف انسان کی خدمت کریں گے دیکھیں انسان کی خدمت یہ اللہ کے دین نے اور اسلام نے لوگوں کو سکھائی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ فرق رکھا ہے جو زکاة ہے وہ غیر مسلمان کو دینا جائز نہیں ہے تو ایسے اداروں میں اور ایسے انسٹیوشنز میں ایسی چیریٹیز میں آپ اپنے مسارف خرچ کریں کہ جہاں پہ خرچ ہونے سے اللہ کے دربار میں وہ مقبول بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خاص خیال رہے کہ کہیں آپ کے اوپر کسی کا حق نہ ہو کسی کا قرضہ ہے کسی کا حق دبایا ہوا ہے کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے اللہ عزو باللہ تو جب تک آپ کے اوپر انسان کا حق ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ رحمتیں اور وہ ساتھیں جس کے آپ حقدار بنتے ہیں لیکن آپ کے اس حق کی وجہ سے رکی ہوئی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ باقاعدہ انسان کے حق کی وجہ سے مغفرت بھی رکھ سکتی ہے اتنا بڑا کام اگر رکھ سکتا ہے تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام وہ تو ضرور بھی ضرور اس سے متاثر ہو سکتے ہیں تو رزق کی کشادگی کے لیے استغفار کی کسرت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرنا گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی